بہت مزیدار رسیلے جوسی رسکولے تیار کرتے ہیں ایسے کہ موں میں رکھتے ہی گھل جائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے ٹیسٹی کیچنے سے سب سے پہلے ایک کلو دودھ کو اوبال لیں تین ٹیبل سپون سرکے میں تین ٹیبل سپون پانی شامل کریں اوبالتے ہوئے دودھ میں ڈال کر دودھ کو پھار لیں جیسے ہی دودھ پھٹ جائے تو ایک بڑے برطن کے اوپر ململ کا کپڑا پھیلا کر یہ پھٹا ہوا دودھ اس میں ڈالیں پانی کو پھینکا تازہ پانی لیں اور اس پنیر کو اچھی طرح سے دھولیں یہ عمل دو تین مرتبہ کریں اب اس پنیر کو اچھی طرح سے دبا کر اس میں سے فالتو پانی نکال لیں اور اس پنیر کو ایک کھل ٹری میں نکال لیں بلکل نرم ہاں سے پانچ منٹ تک اس کو مل لیں یہاں تک کہ ڈو اکٹھی ہو جائے اس ڈو کو دس منٹ ڈھک کر ریس دینا بہت ضروری ہے اتنی دیر میں ہم شیرہ تیار کر لیتے ہیں تین کپ چینی میں چار کپ پانی ڈالیں ہافٹی سپون پیسی ہوئی علاجی شامل کریں اور چینی کو پانی میں گھلنے دیں دوبارہ ڈو کی طرف چلتے ہیں ڈو کو ریسٹ مل چکا ہے اب اس میں شامل کریں سوجی ہافٹی سپون کان فلور ون فورٹی سپون اور مکس کریں اور مکس کرنے کے بعد دو تیم منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دیں اور اتنی دیر میں ہم شیرہ دیکھ لیتے ہیں چینی گھل جائے تو چولے کو بند کر دیں ہم نے صرف چینی کا دانہ ختم کیا ہے ایک یا دو تاکی چاشنے نہیں بنائی اب اس شیرے میں سے تقریباً ہاف پورشن باول میں الگ کر لیں اور اس کے بعد دوبارہ ہمیں ڈو میں جو انگریڈنٹ شامل کرنے ہیں وہ ہیں میدہ ڈیر ٹی سپون میدہ پیسی ہوئی علاجی چی دو چھوٹکی اور آخر میں ہم شامل کر لیں گے اس میں بیکنگ پاورڈر صرف ایک چھوٹکی تمام ازا کو اچھی طرح سے مکس کریں کیونکہ جتنی اچھی ڈو کی مکسنگ ہوگی اتنی ہی رسگلے امدہ بنیں گے اور اس کے بعد آپ اس کو تقریباً ایک منٹ کے لئے ریس دے لیں چاہے تو اب آپ اس کے سفید رنگ کے رسگلے رہنے دیں یا پھر چاہے تو تھوڑا سا کلر مکس کر لیں میں نے اس کے ہاف پورشن میں ہلکا سا پیلا رنگ شامل کیا ہے کلر کو اچھی طرح سے مل کر مکس کر لیں اور اس ڈو کی ہمیں چھوٹی چھوٹی سی گولیاں بنانی ہے اور اتنی اچھی طرح سے بنانی ہے کہ اس میں کوئی کریک باقی نہیں رہے شیرے کی نیچے میں نے اس وقت برنر آف کر دیا تھا اسے دوبارہ گرم کریں جب شیرہ پکنے لگے تو آرام سے یہ تیار کی ہوئی گولیاں شیرے میں ڈال دیں اس میں چمچ نہیں چلانا تقریباً دس منٹ کے بعد پتیلی کو دونوں طرح سے پکڑ کر آرام سے گھومائیں آنچ درمیانی ہونی چاہیے اب انہیں دوبارہ پکنے دیں یہاں تک کہ شیرہ اچھی طرح سے کھول جائے اور اس کے اوپر جھاک آجائے اس مرحلے پر آپ کسی چمچ سے انہیں ہلا دیں تاکہ یہ اندگی سے پک جائیں اور اب آپ دیکھیں کہ ان کا سائز ڈبل ہو گیا ہے دو منٹ کے بعد چولہ بند کر دیں رسگلے نکال کر تھنڈے شیرے میں ڈال دیں اب یہ سرونگ کے لئے بلکل تیار ہیں بہت سوفت جوسی اور اندر سے دانے دار رسگلے بہت ہی مزے کہ یہ آپ کی تیار ملیں گے ٹرائے کیجئے اور انجوائے کیجئے ضرور آپ کو اچھے لگیں گے اللہ حافظ